میں دعائی مغفرت کے لیے میں رائے بشیر احمد صاحب سے ریکوشٹ کروں گا تشریف پائیں تمام دوست حباب ایک مرتبہ الحمد الشریف تین مرتبہ کل شریف اور اول آخر دروش شریف پڑھیں اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم یا اللہ ہم نے یہ درود پاک پڑھا سورہ فاتحہ پڑھی سورہ اخلاص پڑھی یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ اس میں پڑھنے میں جتنے گلتیاں کتاہی ہیں ہوئی معاف فرما یا اللہ اس میں مکمل اجر و سواب عطا فرما یا اللہ اس کا ثواب آقائد ہو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اکدس کو توفتاً حدیتاً پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبا تابعین اور تمام شہدائے کرام کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں یا اللہ قبول و منظور فرما یا اللہ اس کا ثواب خصوصاً اللہ خصوص ہمارے وہ بڑے جن کا یہاں ذکر کیا گیا اور تمہار وقلہ صاحبان میں سے جتنے بھی آئی تک دنیا سے بائیمان جا چکے یا اللہ سب کی روحوں کا اس کا ثواب پہنچا یا اللہ سب کے درجات بلند فرما یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا اللہ زندگی میں جتنی ان سے لگسیں کتاہی ہیں یا اللہ اپنی رحمت کے سبب یا اللہ انہیں معاف فرما یا اللہ ان سے جو نیک عمال سرزد ہوئے یا اللہ اپنی شان کے مطابق اس پہ عجر و عظیم اتا فرما یا اللہ ہم سب کی بخشت فرما یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک سے تمام فطور جتنے بھی فتنے ہیں یا اللہ اس کو دور فرما یا اللہ ہم کو اپنا نیک اور ایک بن کے یا اللہ اپنے بغیر کسی ریاکاری کے یا اللہ ہم کو عبادت کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہماری دعاوں کو قبول فرما صل اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہی محمد وعالیٰ و صحابی ذریعات اجبہ